ایپیسوڈ کی شروع بات میں ہم دیکھتے ہیں بیرٹ اپنے مند میں کہنے لگتا ہے اس کی میجک پاور کا ڈیفرنس بہت بڑا ہے اور میں اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی مدد نہیں کرے گا تو مجھے کچھ سوچنا ہوگا کہ میں اس لڑکی کو کیسے بچا سکتا ہوں اور تب ہی سلبا کہنے لگتا ہے اگر تم کچھ نہیں کرتی تو یہ ایک نراسہ ہے لیکن میں تم لوگوں کو ایک موقع دینے کو تیار ہوں تو یہ سن کر بیرٹ کہنے لگتا ہے ایک موقع تو سلبا کہتا ہے ہاں اگر تم میری میجک کی پانچ ہٹ سہن کرو تو میں اس لڑکی کو اکیلا چھوڑ دوں گا اور بالکل میں اسکول کے رولز فالو کرتا ہوں اور ایک سلوار کوئن بیٹ پر لگاتا ہوں تو یہ ایک بری ڈیل نہیں ہے نا تو یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگتا ہے یہ کنڈیشن انسین ہے لیکن تب ہی بیرٹ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ڈیل کرتا ہوں تو وہ لڑکی کہنے لگتا ہے تم نہیں کر سکتے اگر تم کرتے ہو تو سیریس چھوٹیں اس کا انت نہیں ہوگی تو بیرٹ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں اور یہ کیول پانچ ہٹی تو ہیں تو تب ہی سلوار بیرٹ سے کہنے لگتا ہے یہ صرف تمہاری لیے نہیں ہے یہ اس مسلم ہٹ کے لیے بھی ہے تو بیرٹ کہتا ہے اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میں اس کی ہٹس بھی لوں گا تو سلوار اس سے کہنے لگتا ہے کیا تم دس ہٹ سے سہن کر سکتے ہو اور یہ کہے کہ سلوہ بیرٹ پر آئرن فسٹی سے اٹیک کر دیتا ہے جس سے بیرٹ کی موہ سے کھون نکلنے لگتا ہے اور وہ تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے اور سلوہ کہنے لگتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم دس ہٹ سے سہن کر سکتی ہو یہ سن کر بیرٹ پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور سلوہ اس پر بار بار آئرن فسٹی سے اٹیک کرنے لگتا ہے اور سلوہ بیرٹ کو آئرن فسٹے سے نو بار ہٹ کرتا ہے جس سے کی بیرٹ بہت زیادہ غائل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بیرٹ اس لڑکی کہیں باتیں یاد کرنے لگتا ہے اور بیرٹ کہنے لگتا ہے میں کسی بات پر سک نہیں کرتا اس لڑکی کی آنسوں کی طرح تو سلوہ کہنے لگتا ہے میں سرپرائزوں کی تم نے اسے سہن کر لیا اور ریبورٹ گروپ میں لاسٹ والا ایک زیادہ بڑا ہوگا اور یہ کہہ کر وہ بیرٹ پر آئرن فسٹے سے اٹیک کر دیتا ہے جس سے کی بیرٹ بہت دور جا کے گرتا ہے اور سلوہ کہنے لگتا ہے افسوس کی بات ہے لیکن کیا تم نے سچ میں سوچا تھا کہ تم اسے سہن کر سکتے ہو لیکن بیرٹ پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے تمہاری دس ہٹس ہو گئیں اور یہ دیکھ کر سلوہ اور وہ لڑکی چونک جاتے ہیں اور بیرٹ سلوہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا ہی آنگی جا کر جمین پر گر جاتا ہے تو یہ دیکھ کر سلوہ ہنسنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم کتنے اسٹوپیڈ ہو سکتے ہو بے سک تم کھڑی نہیں رہ سکتے کیونکہ میں نے اپنے میجک سے تم پر کلین ہٹس کیے ہیں تو بیرٹ میں اس سے کہنے لگتا ہے اس لڑکی گلو اور یہاں سے بھاگو اور میں کسی طرح کچھ کرتا ہوں لیکن تب ہی سلوہ بیرٹ کو آرن فسٹے سے ہٹ کر دیتا ہے تم اتنے حطاس ہوگے تو سلوہ اس سے کہنے لگتا ہے ایسا مت کو یہ آدمی سچ میں ایڈیٹ ہے اور بیسکلی اسے بھرام ہو رہا ہے کیا وہ سوچتا ہے کہ وہ مین کیریکٹر ہے یا اور کچھ تو وہ لڑکی بیرٹ سے کہنے لگتا ہے مجھے تم جیسے اسٹوپی لڑکوں سے نفرت ہے لیکن تمہیں اس طرح دیکھ کر پوری طرح سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے اور سلوہ کہنے لگتا ہے اس لڑکی سے ناراج ہو کر تم نے اسے پروٹیکٹ کرنے کے لئے خود کو سیکریپائز کر دیا اور یہ کہہ کر چل وہاں سنے لگتا ہے لیکن تب یہ کریم پپ آ کر چلوا کے موہ میں گھوز جاتا ہے جو کہ میس نے فینکا ہوتا ہے اور ان سب کے پاس میس آ کر کہنے لگتا ہے تم لوگ کافی آنگے نکل چکے ہیں اور اس دس ہٹ چیلنج کو لینے کیا میری باری ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لینس کہہ رہا ہوتا ہے مجھے آسچر ہے کہ کیا میس ٹھیک ہوگا تو یہ سن کر فینک کہتا ہے وہ ٹھیک ہوگا وہ میس ہے اور تب ہی لیمن کہنے لگتی یہ صحیح ہے اس نے انٹرنس ایکزام کی دوران پروفیسر کو بھی پچھار دیا تھا تو لینس کہنے لگتا ہے یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپس کی میجک یوزرز ہیں وائیڈ میج اسکولرسپ میں اوتھکرشتہ پرابت کرتے ہیں اور میجک کو سپورٹ کرتے ہیں اور ریڈ میج گومبٹ میں اوتھکرشتہ پرابت کرتے ہیں اور اب تک میج وائیڈ میج کا سامنا کر رہا ہے لیکن کوئی بھی ریڈ میج اپنے پہلی سال کی بات باستوں میں ٹاف ہوتا ہے اور ڈیول لائنرز انکومن نہیں ہیں ان میں ایسی جو میج کی برابر یا آس سے آگئی ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلوہ بیریٹ کی پاس آ کر کہتا ہے باستوں میں کیا مجھے گسہ آتا ہے تم اور تم جیسے لوگوں پر جو بیک ہیں لیکن ٹاف ایکٹ کرتے ہیں اور جب انہیں ریل آئیز ہوتا ہے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے اور بھی ہیلپ لیس رہ گئے ہیں تو ان کے چہرے مرجانے لگتے ہیں اور یہ کہہ کر سلوہ بیریٹ کو مارنے ہی بالا ہوتا ہے لیکن تبی میس اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن سلوہ میس کے مکی کو اپنے آئرن سے ڈوج کر لیتا ہے اس سے کہ میس کے چہرے پر ایک کٹ لگ جاتا ہے اور سلوہ بیریٹ کو دور فیک دیتا ہے اور سلوہ میس سے کہنے لگتا ہے تو میں لگتا ہے کہ تم میری خلاب جیس سکتے ہو میں نے اپنے پہلی سال کی دوران دو گولڈ کوئنس حاصل کیے تھے اور میری بیس پاور تم لوگوں سے کئی زیادہ سٹرونگر ہے اور یہ کہہ کر سلوہ میس پر اپنے آئرن فسٹ سے اٹیک کرنے لگتا ہے اور کچھ اٹیک تو میس کو لگ جاتے ہیں لیکن میس ایک آئرن فسٹ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور اسے ٹوڑ دیتا ہے تو یہ دیکھ کر سلوہ بہت سے آئرن سے اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن میس ان سب کو ڈوج کرنے لگتا ہے اور ان آئرن کو ٹوڑنے لگتا ہے اور میس سلوہ کی پاس آ کر ایک مکہ اس کی موہ پہ دے مارتا ہے جس سے سلوہ بہت دور جا کے گرتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ لڑکی چونک جاتی اور سلوہ کی ناک اور موہ میں سے خون نکلنے لگتا ہے تو یہ دیکھ کر سلوہ میس پر پھر سے آئرن سے اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن میں سلوہ کی پاس آ کر ایک مکہ اس کی پیٹ میں دے مارتا ہے جس سے کہ سلوہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس کی ساری آئرنس ٹوٹ جاتے ہیں اور سلوہ کہنے لگتا ہے میں بلکل نہیں جیس سکتا ہوں میری باڈی میں بلکل بھی اسٹریند نہیں ہے میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہوں اور میں ایک اور ہٹ بردست نہیں کر سکتا ہوں تو میں اس بہاں سے جا کر ایک پیڑ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم دس ہٹ سینے بالے ہو ہے نا اور مجھے دکھاؤ کہ تم کتنے بہتر ہو اور تمہاری پاس آٹھ اور ہیں اور یہ کہہ کر میں سلوہ کی پاس آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے لگتا ہے تم تیسری ہٹ کیلئے جا سکتے ہو یہ سن کر سلوہ کہنے لگتا ہے میں کوئی اور ہٹ نہیں کھا سکتا نہیں تو میں مر جاؤں گا تو مجھے کوئی پلین کی ساتھ آنا ہوگا اور تب ہی بہاں پر ایک اسکورپین آ جاتا ہے جس کی ماتھی پر ایک اسٹون لگا ہوتا ہے جو کہ اسٹار کی سیپ کا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر سلوہ خو سو جاتا ہے لیکن میں اس اسکورپین کو اپنے ہاتھ سے بہت دور فیک دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں ابھی بیزی ہوں اور یہ دیکھ کر سب لوگ چونک جاتے ہیں اور اس اسکورپین کا اسٹار اسٹون بہی جمین پر گر جاتا ہے اور سلوہ اپنے من میں کہنے لگتا ہے میں انہیں اپنا مجاک نہیں اڑانے دے سکتا تو میں اس اس سے کہنے لگتا ہے مجھے تمہارے لئے برا لگ رہا ہے تو یہ سن کر سلوہ چونک جاتا ہے اور میں اس اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگتا ہے تو وہ لڑکی اپنے من میں کہنے لگتے ہیں میں نے سلوہ کی ہارنے کی کلپنا بھی نہیں کی تھی اور وہ لڑکی رونے لگتی اور پھر سے ناٹک کرنے لگتی ہے تو میں اس پیچھے سے آ کر اس لڑکی کو پکڑ لیتا ہے تو یہ دیکھ کر وہ لڑکی خوش ہو جاتی ہے لیکن میس اس لڑکی کو اٹھا کر پٹک دیتا ہے یا پھر یہ کہلو اس لڑکی کو میس اس میں ایک مار دیتا ہے اور میس کہنے لگتا ہے سب کے ساتھ ایک سا بیوار کرا کرو تو یہ دیکھ کر بیرٹ چونک جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے اس آدمی کا کوئی سکرو ڈھیلا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیمن میس سے کہنے لگتا ہے کیا تم ٹھیک ہو تو میس کہتا ہے ہاں اور لینچ اس سے کہنے لگتا ہے تم صرف میرے لئے اتنی دور چلے گئے تو اس کے لئے میس اس سے سوری کہتا ہے تو لیمن کہنے لگتا ہے جلدی نرس آفیس میں چلو اور تب ہی میس کچھ لڑکی کہیں باتیں یاد آنے لگتی ہیں اور پھر اس کے بعد لیمن بیرٹ سے جا کر کہہ دے تم تھکی ہوئی لگ رہے ہو کیا تم ٹھیک ہو تو لیمن کو دیکھ کر بیرٹ اپنا سر پٹکنے لگتا ہے تو یہ دیکھ کر لیمن کہنے لگتا ہے میری مدد کرو اور پھر تھوڑی دیروات بیرٹ میس سے کہنے لگتا ہے تمہیں اس سے میں فسانے گلے سوری اور بیرٹ میس کو تھنکس کہتا ہے تو میس اس سے کہنے لگتا ہے وہ تمہاری جیسا نہیں ہے تو یہ سن کر بیرٹ اس سے کہنے لگتا ہے اپنا مو بند رکھو نہیں تو میں سچ میں تمہیں مار ڈالوں گا تو تب ہی لینچ کہنے لگتا ہے تمہیں ٹارگٹ بنایا گیا ہے میس اور میس بتا تھا ہی کہ لینگ کوئنز کی ہنٹنگ کر رہے ہیں اور بھی مکھ روپ سے ایڈلر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور سیکنڈ ڈیئر کی سلوان ایسی بجے سے تم سے فائٹ کی ہوگی اور لینگ ڈوم اپر کرسٹ اور ان کے کرونیس سے بنا ہے اور بھی سب سے اوپر جنم سدھ ادھکار کو مہتف دیتے ہیں اور بھی ہمیں اور کسی کو بھی روکنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کہنے لگتا ہے جب میں لگاک بارہ سال کا تھا تم میں نے ایسی کہانی کے بارے میں سوچا تھا اور تم میں اس کی پینٹ کی جیب میں کچھ چمکنے لگتا ہے تو میں اس اسی نکالتا ہے تو وہ ایک گولڈ کوئن ہوتا ہے جو کی پانچ سلور کوئن سے مل کر ایک گولڈ کوئن بن گیا تھا اور وہ گولڈ کوئن بہت زیادہ چمک رہا ہوتا ہے تو بیرٹ کہنے لگتا ہے وہ لائٹ تمہارا فیز بناتی ہے اور یہ کہہ کر بیرٹ ہنسنے لگتا ہے تو یہ دیکھ کر میں اس بیرٹ کو وہ گولڈ کوئن کو جانہی پاس سے دیکھا دیتا ہے جس سے بیرٹ کو دیکھنا بند ہو جاتا ہے اور وہ اپنی آنکھیں پکڑ لیتا ہے مطلب کیا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور تو میں اس لینڈ سے کہنے لگتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری پاس الگ الگ دومز ہیں تو یہ سن کر لینڈ کہنے لگتا ہے بیسا کہ ہم الگ الگ ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد ہم میں اس کی پاسٹ کا سین دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کہنے لگتی ہیں اب ہم نئے اسٹڈینٹس کو ان کے دومز میں ویبستت کریں گے تو اس یونکون کی ہورن کو ٹچ کرو اور اپنی میجک پاور کی مادھیم سے یہ تمہاری دومز کو سیلیکٹ کرنے کے لیے تمہاری بیچاروں کو پڑے گا اور یہ کہہ کہ ٹیچر ایک ایک کر کے اسٹڈینٹس کا نام لینے لگتی ہیں تو ایک ایک کر کے وہ اسٹڈینٹ اس یونکون کی ہورن کو ٹچ کرتے جاتے اور وہ یونکون ان سبھی کے بارے میں بتاتا جاتا ہے اور وہ یونکون کہنے لگتا ہے سادیوں بھی جب سے یہ رول دیا گیا تھا اور میں نے ایک بار بھی غلط نردنہ نہیں لیا کیوں کہ میں لوگوں کی بچار پڑ سکتا ہوں اور تھوڑی دیروہ ٹیچر ہمارے میس کا نام لیتی ہیں تو میس آ کر اس یونکون کی ہورن کو ٹچ کرتا ہے تو وہ یونکون دیکھتا ہے کہ میس کے وال کریم پپس کے بارے میں سوچتا ہے اور یہ دیکھ کر اس یونکون کو ٹینزن ہونے لگتے تو وہ کہنے لگتا ہے چلو ایک بار پھر سے ٹرائے کرتا ہوں اور وہ یونکون پھر سے ٹرائے کرتا ہے وہ پھر سے بہی دیکھتا ہے تو وہ سبی کو کریم پپس بنانے کی بیدھی بتانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کریم پپ فلاورز ایڈلر میں جاتے ہیں اور یہ سب کچھ میس اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوتا ہے اور تب ہی لینس بتاتا ہے کہ لینس الائٹ اور میگیا لوپس ساتھ پیسٹر سٹوڈنٹس کا ایک گروپ ہے اور ڈیوائن ویزنری کون ہوگا یہ بتانے کے لئے کوئن چٹھا رہے ہیں اور میس تمہارے پاس ایک کوئن ہے تو لینس اپنی دوری بنا رکھنا اور اپنے ڈوم میٹس کے ساتھ رہنا تو یہ سن کر میس ہاں کہتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میس آنگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے نیکسٹ گلاس کہاں ہے تو تب ہی اسے ایک روم دیکھتا ہے تو میس اسے دیکھ کر کہنے لگتا ہے مجھے لگتا یہی ہے اور یہ کہہ کہ میں سوچنے لگتا ہے مجھے دور کو پس کرنا ہے اپل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلوہ ایک آدمی کو سوری کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ آدمی کہنے لگتا ہے دیکھو تم نے کہا تھا کہ تم ہم سے چڑھنا چاہتے ہیں اور اسی لئے لارڈ ایویل نے تمہیں موقع دیا تھا اور اس کے علاوہ تم نے ایڈلر کو ایک کوئن لینے دیا تو یہ سن کر سلوہ کہنے لگتا ہے پلیز مجھے ایک اور موقع دے دو تو وہ آدمی کہنے لگتا ہے تم گلس سمجھ رہے ہو میں نے موقع دیا ہے اور ہم اسودیوں سے مقت دنیا بنانے کیلئے کوئن سے جمع کر رہے ہیں لیکن تمہارا کیا چل رہا ہے اور یہ کہہ کر وہ آدمی سلوہ کو ایک پپٹ بنا دیتا ہے اور وہ پپٹ آنگے جا کر پپٹس کی لان میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ آدمی کہنے لگتا ہے دیوائن وزنری مجھے ہونا چاہیے اور تبیہ میں اس دروازی کو طول کر اندر آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں اس دروازی کو دھکا دوں یا کھینچ کر کھولوں تو اس کے لئے سوری اور اس کے علاوہ تم جانتے ہیں کہ تم اس ڈال سے باتیں کر رہے ہو یہ سن کر وہ آدمی کہنے لگتا ہے میرے دھیان میں لانے کے لئے تھانکس اور یہ اپیشوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے آئے ہوب آپ سے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میں ملتا ہوں کسی اگلے اپیشوڈ کے ساتھ با جا لے تھا تک لی بائ بائ